دوستوں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کرنے میں کچھ آنجید کہتا ہوں تو آج کے میری ویڈیو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو میں اپنی مسٹیکس بتاؤں گا جو میں پچھلے پورے سال میں کی تو آپ وہ مسٹیک نہ کریے گا کیونکہ اس سے مجھے کافی نقصان ہوا تھا اور کافی میند کرنی پڑی تھی مجھے اسے ریکوور کرنے میں تو سب سے پہلی جو میں نے مسٹیک کی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ نہیں پڑی تھی چاہ دیواری جو وہ اتنی سی جگہ تھی یوں سمجھ لیں کہ اتنی سی جگہ تھی اس میں میں پلانٹ کافی کٹھے رکھے ہوتے جیسے یہاں بھی کٹھے رکھے ہوتے ہیں لیکن اس کو میں بار بار شاورنگ کرتا تھا بار بار شاورنگ کرنے سے اس کیا ہوا اس پر اس کا افیکٹ نہیں ہوا کہ کوئی دھوپ شوپ کا وغیرہ دھوپ آئیت نہیں آتے نہیں ہی تھی یعنی کہ کوئی برنگ چرنی پتوں پر نہیں آئی تھی لیکن اتنی نمی رکھنے کی وجہ سے میرے یہ نقصان ہوا کہ اس پر سکیل نے اٹیک کر دیا سکیل اتنا بیڈ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں پور پلانٹ پھیل جاتا ہے اس کے پتوں میں بھی پھیل جاتا ہے اس کے پتوں کی جو وینز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ گھوس جاتا ہے یہاں تک پوری وینز میں گھوسا پڑا ہوتا ہے چھوٹا سا انسیکٹ ہوتا ہے پوری تنے کو چپک جاتا ہے پتوں کی وینز کو چپک جاتا ہے ایک پتے سے دوسرے پتے میں جانے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا آپ کو ایسے دیکھو گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کوئی چیز چل رہی ہو بلکل ایک سا اٹیش ہوتی ایک دفعہ وہ اپنی جگہ سلیک کر لیتا ہے یعنی کہ لائف میں سے ایک دفعہ جب وہ فیمیل انڈے دیتی ہیں تو جب بچے نکلتے ہیں تو وہ بچے اپنی ایک جگہ سلیک کھا لیتے ہیں وہ اسی جگہ پر پوری زندگی رہتے ہیں چپک جاتے ہیں تو وہ اسے موو نہیں کرتے تو یہ چپک نہیں کی وجہ سے وہ اس کی بریدنگ روک دیتے ہیں ایک تو اس کا راست چوستے رہتے ہیں وہ پس سے اس کی بریدنگ روک دیتے ہیں یعنی کہ پلانڈنا برید نہیں کر پاتا تو وہ مر جاتا ہے یہ ایسے انسیکٹر سے پلانڈنا اگر آپ پریٹ نہیں کرو گے تو وہ مرے گئی مرے گا یہ نہیں کہ وہ بچ جائے گا تو آپ نے بہت بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ان پر شاورنگ کرنی ہے دیلی تو ایک بات کا بہت دھیان رکھنا کہ اس میں ائر کا فلو برکر آ رہی اگر ایک ائر کا فلو برکر آ نہیں رہے گا تو اگر آپ دیلی شاورنگ کروں گے تو آپ میں سکیل کنسیکٹ آ جائے گا یہ نیچے سے شروع ہوتا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آیا کانس نیچے سے شروع ہوتا ہے وہ پورا اوپر تک پھیل جاتا ہے اور جب یہ ایک تفاہ پھیل جائے تو پھئی اوپر سے بھی اٹیک کرنے لگ جاتا ہے پلانٹ پر تو سب سے پہلی مسٹیک یہ میں نے کی تھی جس کو مجھے بہت زیادہ وہ کرنا پڑا تھا کہ مجھے اپنے ہر پلانٹ کو صاف کرنا پڑا تھا میں نے نا سپریے اتنا کوئی کائل نہیں سپریے کرنے گا میں سپریے وغیرہ کرتا نہیں ہوں تو اسی وجہ سے نا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور میں پاس وہاں پہ ایٹی پلانٹ پڑے تھا وہ ایٹی کی ایٹی میں سے نا تقریبا دس سائل سے ہوں گے جس میں وہ نہیں ہوگا البتہ وہ باقی ہر پلانٹ پھیل گیا تھا اس کے لیے میں نے تین دفعہ امیڈا کلوپائٹ کا سپریے کیا امیڈا کلوپائٹ کا سپریے کرنے سے نا وہ شاید مار تو گیا کیونکہ نا اس نے اپنی نا روک دی تھی لیکن وہ نا وہی پہ رہا چپکا رہا وہ اس کی چپکا رہنا بھی صحیح نہیں تھا تو میں نے کہا کیا وہ شکر ٹائم مچھا تھا کہ سامن کے بعد کا ٹائم تھا اگر ابھی وہ اٹیک کرتا جلد تو ابھی نا اٹیک تب ہی کرتا سامن کے بعد میں ابھی نہیں کرتا لیکن اگر ابھی کرتا تو بہت پریشن میں پڑھ جاتا کیونکہ یہ پتے تو گرانے پتے نہ کہ پتے گرانے دیئے تو پھر میں صحیح پلانٹ مار جاتے گرمی میں تو میں نے کہا کیا میں نے سارے پتے اس کو گرائے وہ ان کی تینی ہوگا برش مار کے توٹ پیس والا برش نہیں ہوتا وہ ہی مار کے صحف کیا تھا تو اس کے بعد اس کا اٹیک ختم ہو گیا تھا اس وقت اس سے اب تک ابھی تک نہیں آیا کوئی بھی اٹیک تو سب سے پہلی مسٹیک یہ تھی کہ آپ نے سکیل کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ برباد کر دے گا آپ کے پلانٹ کو دوسری مسٹیک میں نے کیا کی تھی میں نے میرے نہ کچھ پلانٹ نہ تقریبا نہیں یہاں جو گرمی میں پڑھ رہے گئے جو فل گرمی انہوں نے صاحب نے اپنے پتے گرہا دیا کیونکہ یہاں بہت تیز دھوپ پڑھتی ہیں یہاں ابھی بھی تیمپریچر کے گرمی کے لہر ہوئی اتنی تیز ہے کہ یہ پتوں کو برن کر رہی پتے پاپڑ کی طرح جل رہی ہیں یہ دیکھ رہو یہ ایسے پاپڑ کی طرح جل بھون رہی ہیں پتے نا اتنی تیز دھوپ پڑی یہ اتنی بہت زیادہ لوگ ہے تو اسی وجہ سے نا وہ نا پتے گر گئے تھے یعنی کہ پورے گنجے ہو گئے تھے پانچ چھے پتے باقی تھے ایک پلانٹ کہنا کوئی بھی پتہ باقی نہیں تھا کیونکہ یہاں بہت زیادہ ہارش پنڈیشن ان کو ملتی ہیں پانی بھی ان کو ایک دن کے بعد ملتا ہے یعنی کہ اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ان کو پانی ملتا ہے ایک دن کے بعد یہ نہیں کہ اگر آج میں نے دیا ہے تو کل میں نہیں آوں گا پرسوں میں آگے دوں گا یعنی کہ اٹھالیس گھنٹوں کے بعد ان کو پانی ملتا ہے اوپاس ہی ہیں پورٹ میں پورٹ ان کے بہت زلدے خوش ہو جاتے ہیں پلانٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ دیکھو یہ ایک پلانٹ ہے یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اس کا نیچے پورٹ نیر آباؤٹ دس انچی کے دس انچی کے پورٹ میں اتنا بڑا پلانٹ ایسے پانی سک کرتا ہے یہ ہل رہا ہے دیکھیں ہم کتنا بڑا ایسے یہ پانی سک کرے گا کہ میٹے میں سک کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہ لٹک جاتے ہیں جب ہم آتا ہوں لٹکنے کی وجہ سے ان کے نائے پتے برن ہو جاتے ہیں تو لاس وی بھی ایسے ہوا تھا کہ ان سب کے پتے گنجے ہو گئے ان سب کے سب گنجے ہو گئے دورمنسی میں چلے گئے تھے لیکن درنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ واپس اٹھاتے ہیں اب یہ دیکھو یہ کتنا بڑا پلانٹ ہے اس کے پتے ابھی تک وہاں پڑے نائے پتے بھی نکل رہی ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جون تک یہ پورے کے پورے ان کے جو بھی آپ کو بہت زیادہ گرین دری دیکھ رہی ہے یہ پوری کے پوری ٹینیوں میں بدل جائے گی کیونکہ یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اچھا جب وہ پڑی گرمی کے مارے پناٹ تھے وہ اس دفعہ تو میں گھملوں کو زمین میں دپا دیا پچھلی دفعہ یہ دفعہ یہ ادھر پڑھتے ہو گھملوں میں پڑھتے ہیں باہر تو یہ جل بھون گئے ان کے روڑ جو کناروں پر ڈوڑ تھے نا گھملوں کے وہ بھی جل گئے اور پودر سے اپا پتے بھی جل گئے تو میرے یہ تقریباً دو پلانٹ آسے تھے جو بلکم مٹنے کے قریب آیا ہے تو ان میں سے ایک پلانٹ آپ کو دکھاتا ہوں وہ تھا یہ والا پلانٹ یہ یہ کافی اچھا رکھار کیا تھا اس پسر میں وہ اٹیک ہے وہ میں آپ کو بتا تو سنڈیک اٹیک ہوا تھا اس حصے سے ہو گئے تو یہ اب اس نے کافی اچھا ریکاور کر لیا اس پلانٹ نے نا یہ لاس پر بلکم مٹنے والا تھا اس کی کوئی برانچ بھی نہیں اس کی یہ برانچ نہیں نکلی ہے اور یہ پیچھے والی برانچ نہیں نکلی یہ ایک برانچ تھی اس کے اوپر اور اس کے اوپر دو شاخر تھی بس اور اس کے اوپر دو تین پتے لگے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ایک ایسا یہ پلانٹ تھا ایک اور پلانٹ تھا یہ دونوں تھے یلو رانگیں تو کیا ہوا کہ جب یہ صوفے کیڑ کر رہے تھے گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تو میں نے کیا کر دی ہے میں نے نہ استمبر میں نہ سب کو کھا دی اور یہ بیمار خودوں کو بھی میں نے کھا دے دی کھا دیں گوبر کی کھا دو ڈی اے پی تو وہ جو اپنے آپ کو بابا سروائف کرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ پلانٹ ایک نہیں رہا مر گیا کیوں کیونکہ نے اس کے نیچے دوڑ تھی نہیں پس میں نے ڈی اے پی ڈال دی ڈی اے پی نے اس کے دوڑ کو روست کر دیا تو وہ بچ نہیں سکا جیسے ڈالنے کے ایک دن کے بعد آیا تو جو گرین ٹینی تو وہ بلیک بھی پڑی تھی تو کبھی بھی نہ آپ نے اپنے بیمار پلانٹ کو ڈی اے پی نہیں دینی یا کوئی بھی خاد نہیں دینی کیونکہ اس سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا اس سے وہ اور بیمار ہو جائے گا اس کو ٹائم دینا ہے جب تک وہ ریکاور نہیں کر لے تاگر وہ اس میں پوٹینشل ہوگی تو وہ خود ہی ریکاور کر لے گا آپ کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ نا وہ خاد تو لینی رہا الٹا وہ اس کو برن کر دیں گی اس کی ٹوہا روٹس کو نا وہ خاد تو آپ نے کوئی بھی خاد وغیرہ نہیں ڈالنی گئے آپ کا پودہ بیمار ہے یعنی کہ بلکل گنجا ہو چکے ہیں تو دوسری مسٹیک میں نے یہ کی تھی تیسری مسٹیک میں نے کیا کی کہ اس دوانہ سپرنگ میں میرے بہت زیادہ فرامنگ سیٹ ہوئی پورے گچھے سیٹ ہوئے ایسے پورے بھروے گچھے سیٹ ہوئے ہر برانچ پر گچھے تھے جیسے کہ یہ ہیں اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کی گچھوں کو کوئی چیز کھا گئی ہے تو یہ پہلے چیز سٹارٹ ہوئی ایک پلانٹ سے میں نے اس کو نگلیک کیا پورے پلانٹوں میں پھیل گئی کوئی پلانٹ بھی اس سے نہیں بچہ سے وہ بچہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ تیل دی تھا باکی یہ میکسیمم ہائے پلانٹ میں پھیل گئی سنڈی پتہ نہیں کیسے پھیل دی مجھے نہیں پتا کہ اتنی جلدی کیسے پھیل گئی کیونکہ یہ بھی بھی بھائی والے بڑ کھیل رہے ہیں جن کو کھایا تھا اب ان کو بہت چیز نہیں کھا رہی ان کا بہت چیز کھا رہی ہوں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنڈی نہیں ہے سنڈی کیلئے نا میں نے ویڈ کیا کیونکہ میرے فروٹ لگا ہوا تھا ملبری پہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سپریگ ہوں کیونکہ یہاں بھی ملبری پڑا وہاں بھی ملبری پڑا وہاں فالشہ پڑا فالشے پہ دیکھیں فالشے لگی ہوئے تو اگر میں نیچے سپریگ کرتا تو اس کے اوپر بھی سپریگ جاتا ہے ان فالشہوں پہ بھی تو میں نے وائڈ کیا میں ان کا کانوے چیزوں پہ نہ کروں لیکن وہ کیا ہوا کہ پورا بھار گئی کوئی بھی لائن نہیں بچی پیچھا کہ وہ تھوب میں تھے یا اچھاؤں میں تھے سب کے سب بھار گئے بڑز اور میرے ساری جو سپریگ کا لوٹ تھا وہ برباد ہو گیا اب دیکھو آپ کو ایک پھول بھی نہیں دکھ رہا یہی وجہ ہے کیونکہ میں نے اس کے سارے پھول کار دیئے تھے ان میں سنڈی یا بھار گئی تھی تو اس کو روکنے کے لئے پھر میں نے کیا کیا میں نے امیڈا کلپائیڈ میں ٹرمائٹ کلر ہوتا ہے وینٹیج کمپنی ہے ایسے ہی ہوتے کچھ کمپنی میں نام یاد نہیں ہے اس کے میں نے پانچ سے چھے کترے ڈالے دین لیٹر کی بوٹل میں اور امیڈا کلپائیڈ کے تک میں دس کترے ڈالے تو پھر ان سب پہ ایک دفعہ سپریگ کیا اس ایک دفعہ کے سپریے سے سب کے سب تقریبا کبھی بھی ویٹ نہیں کرنا کہ ہمارے ایک پلانٹ پر ہے تو میں پھول توڑ دوں گا تو وہ رکی جائے گا وہ نہیں رکے گا سمیہ سونڈیاں پھلاتی کونے یہ تتلیاں پھلاتی تتلیاں انڈے دے جاتی ہیں پھر اس میں سونڈیاں نکلتی ہیں سونڈیاں ساری کھا جاتی ہیں ان کو اور تتلیاں ان برس پر بہت آتی ہیں ورنہ آپ اب تو خیار نہیں ہوتا کیونکہ آپ بہت تیز لوچ چلنے لگ گئی ہیں اب تو پھول کھلتا بھی ہے تو ایک دن کے بعد روست ہو جاتا ہے وہ تو آپ نے بالکل ویٹ نہیں کرنا جس سے میں اٹیک ہو اسی ٹائم کرنا ہے یہ میرا دوسری بڑی مسٹیک تھی ایسے ہے تو تیسری لیکن یہ بڑی مسٹیک تھی کیونکہ میرا سورا لوٹ برباد ہو گیا جو کہ سپرنگ میں کھلنا تھا اچھا اب میں نے ایک چوتھی مسٹیک کی تھی لاسٹ ریا کی تھی وہ بھی کیے نا میں لیایا گھم لے گھم لے نا میں کیا لیایا کہ نا یہ جو بارہ انچ پر پورٹ نہیں ہوتے یہ تو خیر نایا ہے نا تو میں نا وہ لیایا پرانے والے یوز پورٹ لیایا نسری سے کیونکہ نایا یہ دے رہا ہے سیمیٹی کا ایک یوز میں مل گیا تھا ای تنک سو تھرٹی کا کسی نے تھرٹی کا دیا تھا کسی نے فورٹی کا دیا تھا ایک پرانا یہ فورٹی پہلے نایا ملتا تھا یہاں سے پتہ نہیں وہ بن گئے اچھا میں لیایا تقریباً سو پورٹ لے کے آیا ہوں گا میں تو ان پہ کیا تھا ان پہ نا یہاں پہ نا وہ تھی سیم لگی جو سیم میں تھے سلاگ نہیں ہوتا اس کے انڈے اچھا میرے گارڈن میں ایک بھی سلاگ نہیں تھا لیکن ان پورٹ کے ویسے نا وہ جو انڈے اس پہ چپکی ہوئے تھے جو نظر نہیں آرہے تھے مجھے وہ ہو گئے ہیچ اچھا جب وہ ہیچ ہوئے سلاگ بھائے اس کے بھی ساڑے پتہ کھا گیا حالکہ پرانے پتہ نہیں کہتا اس کے Beyondie پتے کھاتا ہے کیونکہ درہم ہوتی ہیں ایسے پیچے سے بناتا ہے اور وہ ابھی بھی ہے پڑھا میں اسے ابھی تک لڑ رہا ہوں یہ دیکھو یہ کھڑے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے کہتے ہیں سلاگ اور یہ دیکھو کندر کیا یہ دیکھو یہ بھی سلاگ ہے تو اس کا اتنا سویر اٹیک ہوگا ہے دیکھ رہے ہو کہ اسے چپ کے پڑھیں تو یہ ہی اس کے نانائے پتے کھا رہے ہیں اس کا اتنا سویر اٹیک ہوا کہ میں نا مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا تھا میں نے پہلے دوائی لی یہ والی دیکھے چھوٹے چھوٹے وہ پڑھیں اور یہ سے مرے بھی پڑھیں یہ کھا کے نہ مرا پڑھا تو یہ میں تقریباً ایک دن پہلے ڈالی ہے آہستہ آہستہ نا مجھے اس کی نا پہلے پر دوست کرنی پڑے گی دیکھو یہاں بھی میں ڈالی چھوٹے چھوٹے نہیں ہاں پہ مرے پڑھیں تو پہلے میں نے یہاں سے تو اس کی صلاح کی کوئی دوائی نہیں ملتی تھی ملتان میں کہیں سے نہیں ملتی تو میں نے کراچی سے منگائی کراچی سے نہیں راول پینڈی سے منگائی پہلے میں نے اس نے مجھے یہ دوائی بھیجی اور تقریباً میسے بارہ سو اپر چارج کی ہے بہت مہنگی دی تھی انہوں نے مجھے لوٹ آتا ہے کہ سمجھانا مجھے کہیں سے ملنے رہی تھی تو میں نے لے لی لیکن اس کا اتنا اچھا اثر نہیں ہے اس میں نا تین پرسن مرتے ہیں ایک اور ہے ریڈ کلر کی وہ یہا پہ نہیں پڑی اس کار میں پڑی ہو میں لے کے آنی ہے تقریباً ایک دو دن تک ڈالوں گا اتوار کو ڈالوں گا تو اس سے بہت جلدی مار جاتے ہیں یہ تو اس سے اس دیوائی سے اس کو کہتے ہیں سلاگ سلیل ہے سلاگ کلر ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور پوری اس کا بقاعدہ شیپ ہوتی اس کی شیپ نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے گرین کلر کی اس کی بقاعدہ شیپ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹیوبیں کٹی ہوئی نہ ہو جیسے وہ والی لی جائے گا جو باہر کی ہے وہ با آپ بھی اچھا فیکٹ ہے لیکن یہ اس قدر تاوزنڈ افتداد میں باٹھ چکے ہیں کہ اس کو نہ روکنا نہ مرلی نہ ممکن ہو جکا ہے کہ سمجھا تو کبھی بھی یہ مسٹیک نہ کرنا کہ نہ نر سے اسے پرانے پورڈ لاؤ کے نہ اپنے گارڈن میں ہائٹ کرو آپ کو نہ بہت نقصان ہوگا یہ دیکھو کتنے پھیل کریں اب یہ انہوں نے کچھ نے کھائی ہے تو یہ مر گئے ہیں اور یہ دوائی بھی کوئی وہ نہیں ہوتی یہ بھی زہریلی دوائی ہوتی ہے یہ دویاں بھی میں نے ڈالی ہے تو یہ تھی میری مس سٹیکل میں نے کی تھی اب یہ دیکھو کافی ہیلڈی پلانٹ ہو چکی ہے اس سال ان کی عمر کافی ہو چکی ہے اب دیکھو دو سال سے تو زیادہ ہی ہو چکی ہے دیکھو کیسے کھا گئی اس لگ سارے پتوں کو کھا جائے گا تو اب تمہیں پاس میڈیسن ہے پڑی وہ آپ دیکھو سی لہنی ہے جو پوری ٹیوب کی طرح ہو پوری پراپر شیپ ہو جس کی نا سنیل اینڈسلا کیلر وہ لے لینا میں دراز سے مگئی تھی مجھے بارہ سو کی پڑی تھی میرے خیمدی گیارہ س ہو گی پڑی تھی آدھا کیلو تھی وہ وہ بہت کمال کیا اور کبھی میں آپ کو ڈالوں گا نا تو وہ دکھا دوں گا اس کی شیشی بہت کمال کی ایک ہی بندے کے پاس پڑی تھی دراز میں کراچی سے آئی تھی لیکن اس کی ڈیٹ ایک سوائر ہی ہونے والی تھی لیکن ہم کیا کرتا اس کے پاس نائی تھی نہیں تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کیونکہ یہ بڑھ گیا نا تو پھر اس کو روکنا نام ان کے نوع جاتا ہے جو میرے لئے ہو چکا ہے سردی میں یہ مووہ پڑے ہوتے ہیں مر گئے ہوتے ہیں جیسے باہر آتے ہیں ان کے جو انڈے پڑے ہوتے ہیں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں یہ دوبارہ نکالاتے ہیں تو یہ تھی مسٹیک جو میں نے کی آپ کبھی بھی مسٹیک نہ کرنا مجھے بہت نقصان ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے مہیندت بہت کرنی پڑتی ہے لیکن ابھی تک یہ صحیح ہے نائی گروہ بھی نکالیں گے میں نے اس میں تھوڑ تھوڑی نہ رونے کی تھی اندر سے ہواہ کا گزر بنانے کے ایک آل میں نے کیا ہے ان ساروں جو میرے نیچے میں نیچے پڑتے ہیں تو بڑے ب� بڑے تھے ان سب کو میں نے کارٹ دی ہے اس میں آپ کو کارنے کا ریکمینٹ نہیں کرتا لیکن میں نے کارٹ دیکھوں کہ میں پہ ان کے بیک اپ ہے پڑے اتنے بیک اپ ہے یہ بہت شرونگ منیچر ہے میں یہ تب دیکھ کے احران لائے گا میں نے نوٹ نہیں کیا لیکن کل میں نے جب کارٹے تو پھر مجھے پتہ چلا یہ تو بہت ہی وہ بڑا اگریسیوی گروہ کرتے ہیں یہ تو کارٹے بہت لگتے ہیں تو میں نے سب کو کارٹ دی ہے اتنے بڑی بڑی ٹہنی ہوئی پڑی تھی ان منیچر یہ د اور یہاں سے بھی نئی نئی شوٹیں نکال رہے ہیں یہ کتنا اگریسیوی ہے یہ پورا یہاں بھرا پڑا تھا جیسے اتنے سائے پورس نہ پڑے سب میں نے کارٹے ہیں اور یہ کونسا بڑا پیارا منیچر ہے یہ والا اس کا کلر ڈبل کلر کا لیکن ابھی سنگل ہو پڑا لیکن ہے ڈبل کا کیسے بڑی بڑی موٹی موٹی برانچ سے نکال رہا ہے پورا بھر جاتے ہیں پھولوں سے اس سے پھولوں سے گچھے میں لگتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے گرافٹڈ سے زیاد زیادہ سیلف روٹڈ سٹرونگ ہوتے ہیں یہ میں نوٹ کی ہے کیونکہ نا یہ اتنے گریسلی گروہ کی ہیں کہ میں ہریاں رہ گیا ہوں اتنے تو میرے گرافٹ بھی گروہ نہیں کی ہے تو چلیں اس ویڈیو گینڈ کرتا ہوں گا اچھے لگے اس کو لائک کر دینا اور میں جو مسٹے کی ہیں وہ آپ نہ کرنا اللہ حافظ